ہم دلوار اس وقت تک نہیں دانتے جب تک کہ کوئی ظالم کسی معصوم پر ظلم نہ کر رہا ہو اللہ مظلوموں کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے جبکہ ظالم کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اس لیے ہم سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے چہرے کا ایک روخ نرم روئی کی طرح اور دوسرا تیز دھار دلوار کی طرح جنگ کے میدان کا ناقابل تسخیر مجاہد حضرت علی کرم اللہ وجہ حق کی خاتر لڑی جانے والی ایک جنگ میں انہوں نے ایک طاقتور دشمن کو ایک ہی وار میں زمین پر پٹک دیا انہیں صرف ایک وار کرنا تھا اور وہ دشمن مارا چاہتا لیکن اس نے ان کے وار سے پہلے حضرت علی کے چہرے پر دھوک دیا حضرت علی رکھے اور پیچھے ہٹ گئے اسے مارنے کے بجائے آساد کر دیا موت کے موں تک پہنچا ہوا وہ دشمن حضرت علی کا یہ عمل دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے رحم کی امید نہیں تھی حضرت علی سے اس نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مجھے مارنے کے بجائے چھوڑ دیا اس پر اللہ کے شیر حضرت علی نے جواب دیا کہ میں اپنی تلوار صرف اللہ کے خاتر اٹھاتا ہوں تم نے لڑائی کے درمیان میں میرے موں پر تھوک دیا اور مجھے تم پر غصہ آ گیا بہت اور میں نے اپنی تلوار واپس نیام میں رکھ لی اگر اب میں تمہیں مار دیتا تو اس کی وجہ میرا غصہ ہوتا اور میں حق کا راہی ہوں اپنے نفس کا حرکز نہیں ہم نے دنیا کو دو حصوں میں بار دیا ہے زمگوچ مظلوم لوگ اور ظالم لوگ ظالم سے ہم جنگ کرتے ہیں اور مظلوموں کو ظلم سے بچانے میں مدد کرتے ہیں ایک مسلمان کی قدر اس سے نہیں ہوتی کہ اس نے کتنے دشمنوں کو مارا بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ اس نے کتنے مظلوموں کو بچایا ہم جانے لیتے نہیں جان قربان کرتے ہیں تاکہ لوگ انصاف اور امن کے سائے میں جیسکیں اور یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے